پاکستان کی معروف گلوکار آئیمہ بیگ نے برطانوی موڈل کے شرمناک الزامات پر سخت رد عمل دیا ہے آئیمہ بیگ نے اپنی انسٹرگرم سٹوری پر ایک پوست شیئر کی ہے جس میں انہوں نے تنقید کرنے والوں کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ پورا سچ جانے بغیر آپ لوگوں نے بول لیا یہ ابھی کچھ اور باقی ہے اگر نہیں تو میں بولوں گلوکارا نے لکھا کہ میں نے سارے معاملے کو انتہائی باعزت بیان کے ذریعے ختم کیا تھا مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے کیونکہ نہ صرف ان سے متعلق بلکہ ان کی فیملی سے متعلق بھی بری چیزیں سامنے آئیں گی اور میں اب بھی ان کی عزت کی خاطر خاموش رہنا چاہتی ہوں انہوں نے لکھا کہ ایک مقصود انسان کے لیے میں مرہوم لوگوں کا مزاک نہیں اڑانا چاہتی اور نہ ہی میں یہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میری پرورش نہیں ہے یہ لوگ کس طرح اپنی پہچان کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں جبکہ ان کو قریب سے جاننے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا آئیم اپ ایک کا لکھنا تھا کہ سارا سچ جانتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کے پاس اس معاملے میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ ان سب چیزوں سے واقع تھے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا آئیم اپ ایک نے لکھا کہ میں ایک بڑے سب میں سے گزر رہی ہوں یہ جان کا ڈپریشن ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اصل واقع نہیں معلوم لیکن وہ لوگ جنہیں سستی شہرت پیسے اور پولوورز چاہئے برائے کرم انہیں دے دیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں انہوں نے لکھا کہ میں ان میں سے نہیں جو سارے معاملے میں آل لگا کر لوگوں کو مظلومیت کارڈ کھیلنے کا موقع دوں میں نے پہلے کبھی اس پر بات نہیں کی شاید ان لوگوں کو اپنی فیملی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی اتنا وقع ہے کہ خود کی اصلیت قبول کر سکے آئیم اپ ایک نے لکھا کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ میمز کو بہت انجوائی کیا لیکن یہ سب مزاک سے بہت دور ہے یہ تو سرسر کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لوگ جانچ پرتال نہیں کرتے لیکن اگلے چند دنوں میں سب سچ معلوم ہو جائے گا گلوکارا نے لکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے حیرت ہے کہ لوگ پورا سچ اور ان تصاویر کی اصل کہانی جانے بغیر کیسے ان تمام الزامات کا یقین کر رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ دنیا کو کبھی اپنی محبت کے بارے میں نہ بتائیں چاہیں وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں خاموش نہ رہیں اور لوگوں کو اپنی نرم طبیعت کا فائدہ نہ اٹھانے دیں آئیمہ بیگ کی جانب سے لوگوں کو مشروع دیا گیا کہ کبھی کسی کتاب کو اس کے کور سے جج نہ کریں نہ کبھی اپنے سے بڑے فرد سے دوستی کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس سے قبل برطانوی موڈل تلولہ مائر نے دعویٰ کیا تھا کہ آئیمہ بیگ نے شہباز شگری کو اس وقت دھوکا دیا جب اس کی منگنی ہوئی تھی برطانوی موڈل تلولہ مائر نے انسٹاگرام پر سٹوریز شیئر کی جن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آئیمہ بیگ نے میرے سابق بوائی فرنڈ کے ساتھ تعلقات ہونے پر اپنے منگیتر شہباز شگری سے رشتہ توڑا ہے برطانوی موڈل نے کہا کہ آئیمہ بیگ کے میرے سابق بوائی فرنڈ کے ایس احمد کے ساتھ تعلقات ہیں اور ثبوت کے طور پر انہوں نے اپنے انسٹا سٹوریز پر کچھ سکرین شارٹس پر شیئر کیے اس پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد آئیمہ بیگ کے نام کا ہیشٹیک ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے آئیمہ بیگ پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے دوسرے جانب آئیمہ بیگ اور شہباز شگری کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تاحال خاموش ہیں موسیقی